سپین کے شہر بارسلونہ میں ٹیکسٹائل مشینری کی سب سے بڑی نمائش ایتم آ جاری ہے جس میں اس شعبے میں ہونے والی نت نئی تبدیلیوں اور ایجادات کو متعرف کروایا جا رہا ہے شاہد احمد شاہد کی ریپورٹ دیکھئے سپین کے دوسرے بڑے شہر بارسلونہ میں انٹرنیشنل ٹیکسٹائل مشینری ایتم آ کی نمائش جاری ہے جس میں دنیا بھر سے اس شعبے سے وابستہ افراد اور کمپنیز شریک ہیں ٹیکسٹائل اور گارمنٹ ٹیکنالوجی کی یہ دنیا کی سب سے بڑی نمائش ہے جس میں ٹیکسٹائل سے متعلق جدید ترین مشینری اور اس شعبے میں ہونے والی نت نئی تبدیلیوں اور حیران کن ایجادات کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے جو ٹیکسٹائل کی سنت کی جدید ضروریات اور اپنے کسٹمرز کو نئے دور کے جدید تقاضوں کے مطابق سہولیات فراہم کرے گی кон Hawaii ڈیڈیڈیز ہ są بے ڈیڈیز کی ساب Cred دنیا بھر سے ایک ہزار سات سو آٹھ کمپنیز شریک ہیں جس میں ساٹھ فیصد جورٹین کمپنیز جبکہ دیگر ممالک میں چائنہ انڈیا اور کوریا قابل ذکر ہیں منتظمین کو توقع ہے کہ بیس جون سے چھبیس جون تک جاری رہنے والی اس نمائش حتمہ کو ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد وزٹ کریں گے نمائش میں ڈیجرل پرنٹنگ کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ایسی جدید لیب بھی متعرف کرائی جا رہی ہے جو کپڑا بنانے کے دوران انرجی اور پانی کی بجت کرے گی یہ نمائش ہر چار سال بعد منقد ہوتی ہے میں بتانا چاہوں گا یہ یہاں بارسلونہ میں اٹما انٹرنیشنل ٹیکسٹائل مشینری ایسوسیشن کا ایکزیبیشن شو ہوتا ہے ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے یہاں یورپ میں ہر چار سال کے بعد ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنٹریز میں ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ٹیکسٹائل سے متعلقہ جو ہے وہ تمام جو منفیکچرر ہیں یورپ کے وہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو لیٹسٹ ان کی تیکنولوجی ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایکزیبیٹ کرتے ہیں اس میں جو وہ ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں وہ اپنی مشینیں لے کے آتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے پاکستان سے یا ڈیفرنٹ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور جنہوں نے جو ہے آگے نیا پرانٹ لگانا ہوتا ہے کوئی نیا مشینیں چینج کرنی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک بڑا ہی اچھا فورم ہے اچھا لگا کہ یہاں پہ کچھ پاکستانیز بھی ہیں لیکن ایز کمپیرڈ ٹو ادھر کنٹریز یہاں پہ بہت کام ہے جیسے کہ ٹیکسٹائل is the backbone of پاکستان تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو اور زیادہ ہمیں امپروو کیا جائے بارسلونہ میں ہونے والی اس نمائش میں دیگر ممالک کے علاوہ پندرہ سو سے زائد پاکستانی ٹیکسٹائل ایجنٹ اور وزیٹر بھی شریک ہیں اس نمائش سے جہاں بارسلونہ کے ٹیکسی سیکٹر، ہوتیلز، ریسٹوڈنٹ اور دیگر کئی شعبوں کو فائدہ حاصل ہوگا وہیں توقع ہے کہ اتما بارسلونہ کو 343 ملین جورو کا بزنس دے گی ایک زمانہ تھا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں پاکستان کا ایک بڑا نام اور مقام تھا ضرورت سمر کی ہے کہ حکومت ایک مرتبہ پھر اس شعبے سے وابستہ افراد کی اصلافزائی اور سرپرستی کریں تاکہ پاکستان ٹیکسٹائل میں کھویا ہوا اپنا مقام دوبارہ حاصل کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد ایمن شاہد 92 نیوز بارسلونہ سپین